غصب کیا تھا تو حضیدانی کی رامی وہ کہتا کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی کہ جناب سیدانے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ شروع ہوگا خلافت تک جائے گا سارے معاملہ کھلتے چلے جائیں گے پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے بات آدھے ہوئی حضیدانی کی رامی اس لئے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے اب کیا مسئلہ ہوا جناب سیدانے کہا نہیں میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدانے مطالبہ نہیں کیا تھا کہا کہ نہیں میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے اب آئی ہیں جناب سیدان دربار میں برقہ لے رکھا ہے چاروں طرف مصورات ہیں بیوی نے سر پہ ایک عبا ہے ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہا کہ قرآن کے اندر بیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بدال آئی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور الحمدللہ علامہ الحمہ اور اس خداوند مطال کے تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے وہی ہم پہ بھیجی ہے جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں عزیزانی گرامی حمد باری تعالیٰ بدال آرہی ہیں لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو وعدہ کر رہی ہیں عزیزانی گرامیہ وہاں پہ بیوی نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہا کہ اس خداوند مطال نے جب ہر طرف ظلمت تھی تاریخی تھی چاروں طرف کفر ہی کفر تھا شرک ہی شرک تھا اس خداوند مطال نے میرے بابا کا انتخاب کیا کہا اے محمد جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو سب کو تعرف کروا دو کہ میں کون ہوں کہا کہ اس تاریخی کے اندر ایک نور نمودار ہوا اس نور کا نام محمد مصفا تھا حبیب خدا تھا خدا سننے کے موٹ میں ہیں آپ لوگ عزیزانی عزیزانی گرامی بیوی نے اس خدبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہا وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا تھی کہا میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کوئیں کھودے جا سکتے ہیں آبے زمزم کو جاری کیا کہا ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے جو بھیڑیے گولز اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں جا کہتے ہیں کہا جتنے بھی بھیڑیے گور گھا یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ میرے ابن ام چھے علی ابن بچالب چھے کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا علی ابن بچالب کہا سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا جس میں تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیڑا ہوا شیر ہوں ابتنابی خاتون نے جنت نے تعرف کروایا پہلے اپنے بابا کا تعرف کروایا کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا کر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیب خدا کا نور تھا انہوں نے قرآن کو اس سرہ سے پہنچایا جس سرہ پہنچانے کا حق تھا واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے زکاة و خمز کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو تمہارا رزق آگے بڑھے برکت کا سبب بنے حد کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روپ بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں حضرت آنے گرامی بی بی نے ساری عبادات کے فلسوے کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا حضرت آنے گرامی بی بی تعرض کروا رہے ہیں کہا جب سارے کے سارے ظلمت و تاریخیوں کے اندر جب ہم اہلِ بیت مسلمان کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے عزت آنے گرامی اگر آدمی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہلِ بیت کو مان لیں کہ ہم اہلِ بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ امان من الفرقہ امان ہے فرقہ یعنی تفرقے سے فرقہ بازی سے کا فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پر واجب قرار دیا عزت آنے گرامی اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی عزت آنے گرامی جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبرا کا پیکر ہو جیسے ہی جناب خاتون نے جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب تاری تھا نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا عزت آنے گرامی تاکہ یاد تازہ ہو گئی ہے جس طرح حبیبِ خدا خطبے دیتے تھے آج خاتون نے جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی بی بی کی فساحت و بلاغت بلاغات و نساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا عزت آنے گرامی بی بی نے بہت فسیح و بلی خطبہ دیا اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مدمیوں کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا تخت بن جاتا عزت آنے گرامی بی بی نے فوراں تخت کی طرف رکھ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہو گئے کہا یبنا ابی قحافہ عزت آنے گرامی عجیب انداز ہے اٹھارہ برس کا سین ہے بی بی کا لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہ یبنا ابی قحافہ اے ابو قحافہ کے بیٹے جیت اب شہین فریعہ کیا تو اسلام کے اندر نہیں بدد کو لے کیا ہے کیا ترسو ابو کولا ارسو ابی کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بی بی کا کیسا انداز ہے اور فوراں بی بی نے خطبہ شروع کیا بی بی نے کہا دیکھ ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں تو بی بی نے میراس کا مقدمہ کیا دوسرا بی بی نے انفال اور فے کا مقدمہ کیا تیسرے بی بی نے خمس کا کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں بات نہیں ہیں حضرت انگیرامی بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیئے قطنی بوادے کر پایا ہوں یا نہیں کہ اگر خمس کو مانتا تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں قرابت داروں اگر فے اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنے زندگی میں مجھے دے دیا باقی خدق اور تیسرے اگر میراس کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں حضرت انگیرامی کسی اور کا نابولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنہ صرف ایک ہی وارث تھی سلام پر محمد و عالمان محمد محمد حضرت انگیرامی کون ہیں جناب خاتون جنہ کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی سارے دنیا کے سامنے قیامت تک کے لئے درج کیا جائے کہ یہ تین مقدمیں ہیں اب فوراں اس نے کہا کہا کہ نہیں رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اب انہوں نے فوراں کہا کہا اچھا میرے بابا نے کہا تھا محمد صلوات محمد صلوات ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا اب اس نے جواب یہ دیا کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا بیبی نے کہا کہ کہ تُو ہر بات پر مجھ سے گواہ مانگتا ہے سبحان اللہ تو ہر بات پر کہتا ہے کہ گواہ لے کیا یہ یہ آپ کی میرانس ہے گواہ لائیے یہ آپ کا ہے گواہ لائیے مکان آپ کا ہے گواہ لائیے بی بی نے کہا تُو یہ بتا یہ جو ابھی تُو نے میرے بابا سے منصوب حدیث کہی ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے مجھے رسول خودا نے تنہائی میں کہا تھا بتا نہیں بات کو ہم پہنس رہی ہے کی نہیں پہنس رہی ہے عزیزانِ گرامی میری قیمتہ بحث ہوئی میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی میں کیوں کہا بی بی اپنی میراس مانگ رہی تھی ان کا حق بنتا تھا اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیمبر نے ان سے کہہ دیا تھا عزیزانِ گرامی اگر مادلہ پیمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کہہ ضرورت تھی بی بی سے کہہ دیتے میراس مت مانگ رہا قیامت کے لئے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیا آپ کی میراس نہیں ہے یہ ہمسائے والوں کو بتانا ہے میرے بچوں سے حق چھین لینا یہ نہیں سوچتے کہ پیمبر پہ حل جا رہا ہے یہ کہنا کہ بھر تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہا ہے کہ حق مت مانگئے گا تو کہا کہ نہیں مجھ سے پیمبر نے کہا تھا عزیزانہ گرامی جس نے گواہی پیش کی گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو کہ یہ رسول خدا کا گھر ہے آپ کو نہیں کہ میری میراس ہیں جو جناب سیدہ کی میراس کا انکار کر دے اپنی میراس کیسے مانگے پتہ نہیں بات مادے ہے یا نہیں عزیزانہ گرامی کہا کہ میری میراس میں میرے بابا کو دفنا دو کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا یا آپ نے بالکل صحیح کہا میں سن رہی تھی عزیزانے گرامی پھر اپنی میراز مانگنے کا حق نہیں رہتا میں بہت آپ کے سامنے تفسیر سے پیش کر رہا ہوں مقدمیں کو سنتے جائیے کہا تو عزیزانے گرامی جنب سیجرہ نے کہا کہا کہ تُو گواہ لے کیا کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کیا یہ کیونکہ باغ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی ہے بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں باغ فدق میرے پاس تھا تُو نے میرے ملازموں کو ہٹایا توجہ کی دیکھا تھا جانے گرامی پوری دنیا میں قانون ہے اسلام سے لیا گیا برطانیہ نے دیا ہے the law of possession جیسے کہتے ہیں قانون قائدہ تو لیا عربی میں کہا جاتا ہے یعنی قبضہ جیسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے یہ امامہ میرے سر پہ ہے اگر کوئی آدمی کہی یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی میرے خلاف کہے گا یہ امامہ اس کا ہے وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترباؤ یہ امامہ میرا توجہ کی دیکھا تھا جانے گرامے اسے کہتے ہیں law of possession جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے دوسرا جو مقدمہ دائر کہنے کا وہ گواہ لے کیا ہے بی بی نے کہا میرے منوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں اگر تُو کہتا کہ تیرہ ہے تو تُو گواہ لے کیا مجھ سے کیا گواہ مانگتا کہ اب تک ہمارے وہاں پر نوکر کام کرتے ہیں چار سال سے لوگ کام کر رہے ہیں تُو آج کہہ رہا کہ تیرہ تو تُو گواہ لے کیا توجہ کیل گا جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہم نے قبضہ کر لیا اب آپ گواہ پیش کیجئے بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشدار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بی بی نے کہا تُو کیسا مسلمان ہے میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لیا تھا توجہو 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 حضرت عنہ گرامی بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیشنل کیس ہے توجہو کیجئے کہ اچھا تُو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا میں نہیں مان سکتی کیوں کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تُو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے توجہو 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 کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہتے ہیں کہ آہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے وارثہ سلمان و دعوتہ قرآن کی آیت ہے کہ سلمان دعوت کے وارث بنے کہ دعوت نبی سلمان نبی کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہو یا نہیں جناب دعوت نبی ہے جناب سلمان نبی دونوں باپ بیٹا ہے جناب دعوت والد ہے جناب سلمان بیٹے ہیں کہ تُو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں یہ قرآن کی آیت ہے آپ جیسے آپ خاموش ہے پورا مجمع خاموش تھا بی 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 نے کہا دوسری آیت سن جناب زکریہ دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے اور کہتے ہیں رب حبلی ملدن کا پرورت دکھا رہا اپنے پانچ سے مجھے ایک وارث انعیت فرما یرے سنی و یرے سمین آلِ یاقوب توجہ توجہ کہا کہ پرورت دکھا رہا جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آلِ یاقوب کا وارث ہو